موسیقی نواز شریف کے بیانات بھارت نواز پالیسی ہیں قوم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کرپشن بارے سب جانتی ہیں اوپوزیشن جماعتیں ملکی مفاد کے بجائے ذاتی ایجنڈے پر لگی ہیں اوپوزیشن کو کسی صورت کرپشن کیسز میں چھوٹ نہیں مل سکتی فوج آئینی حدود میں رہتے ہوئے جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں اوپوزیشن کی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں وزیراعظم عمراند خان کی پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو ہدایات جاری کی وزیراعظم عمراند خان کی زیر سدارت دو اہم ترین اجلاس پہلے ساتھ وفاقی وزراء پر مشتمل سیاسی کمیچی کا اجلاس ہوا شفقت محمود، عصد عمر، فواد چودری، شیخ رشید، بابر آوان اور شہزاد اکبر شامل تھے وزیراعظم نے اجلاس میں واضح کر دیا کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے فیصلے پر برقرار ہیں جب نواز شریف عدالت اس سے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈیکلیر ہوا تو دوہزار سترہ میں سپتمبر کے مہینے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں لابیس فرم سے لیکن اس کی انہی دنوں میں فورن ڈیپلومیٹ سے جو پاکستان دشمن ممالک ہے جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشے کرتے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں لندن میں وفا کے وزیر مراد سعید کہتے ہیں نواز شریف مفرور اور عدالتوں سے سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں آپ اور آپ کا پورا خاندان عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری ہیں بھارت جا کر آپ بزنس کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں سجن جندال سے ملاقات چھپاتے تھے گل بھوشن معاملے پر مکمل خاموشی رکھی عالمی عدالت میں بطا سبوت پیش کیا گیا آپ دشمن کے بیانیے پر پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی جن حلقوں میں آرٹی ایس ڈاؤن ہوا وہاں پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن ہارے پانچ قومی اسیملی کی نشستیں ایک ہزار ووڈ سے کم مارجن پر ہارے پندرہ امیدوار دو ہزار پانچ سو سے کم مارجن سے ہارے دوبارہ گنتی کی جاتی تو پی ٹی آئی اکیلے ہی حکومت بنا لیتی دفاع کی وزیر فواد چودری کا ٹویٹ فیاز الحسن شہان کہتے ہیں نواز شریف نے ایٹم بم کے بعد کروز میزائل بنانے کا بھی دعویٰ کر دیا ایٹم بم اور کروز میزائل اتفاق فانڈری میں شریف خاندان بناتا تو ٹھیک ہوتا حقیقت یہ ہے کہ پاک فانڈ اور زیلی اداروں نے انتھک محلے سے ایٹمی پروگرام کی آبیاری کی کرپٹ اور بددیانت سابق حکمرانوں کو حساس اداروں کے قریب بھی نہیں کھڑکنے دیا گیا ڈاکٹر قدیر اور دیگر کے بیانات ہی کافی ہیں نون لیٹ سے نکالنے کا میڈیا پر سنا کوئی نوٹس نہیں ملا اختلاف رائے کو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے مجھے بھی یہ حق دیں وزیراعلا پنجاب سے کئی بار ملا پارٹی منشور کی خلافرسی نہیں کی نواز شریف کے غیر مناسب بیان پر بات کرنا غلط نہیں ملک مزید بہران کا متحمل نہیں ہو سکتا تکراؤں کی پالیسی سے مسائل حل نہیں ہوں گے جلیل شرکپوری کی پریس کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی کے فیصلوں پر عمل کا معاملہ اپوزیشن جماعتوں کے سبراہان کے آج ہونے والے اہم اجلاس کا وقت تبدیل اجلاس اب ہفتے کی سپہر تین بجے ہوگا سابق وزیراعظم نواز شریف کی شرکت متوقع اپوزیشن جماعتوں کے قائدین ویڈیو لنگ سے شرکت کریں گے پی ٹی ایم کی مرکزی باڈی کی حتمی منظوری دی جائے گی سٹیرنگ کمیٹی کے فیصلوں پر غور ہوگا چیئرمن نیب کی زیرہ صدارت مہانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس قومی احتساب بیورو کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی چیئرمن نیب جعبید اقبال نے کہا میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرازم ہیں کرپشن کے خلاف شفاف کام کرنے کے لیے پرازم ہیں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی سے عوام کے عرم و روپے برامت کیے نیب مقدمات میں سزا کی شرح 68 فیصد سے زیادہ ہے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا کیا عثمان بزدار نے انتقامی امور پر وزیراعظم کو بریفنگ دی اوپوزیشن کے احتجاج کا معاملہ بھی زیر قور آیا وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی ملاقات ملاقات نے ترقیاتی منصوبوں خاص طور پر سیپیک کے منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کی زیر ستارت راوی ریور فرنٹ اربن ڈیویلپنٹ پروجیکٹ بارے اجلاس منصوبے میں پیش رفت اور ٹائم لائنز پر تفصیلی بریفنگ عمران خان نے کہا منصوبہ لاہور کی بحالی کے لیے اہم ہے بڑتی آبادی کی ضروریات پوری ہوں گی پانی کی قلت دور ہوگی معاشی عمل تیز ہوگا نوکیوں اور معاشی سرگرمیوں کے بے انتہا مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر ستارت تیل اور گیس کی دریاف اور پیداوار کے حوالے سے اجلاس سیکرٹری پیٹرولیوم کی بریفنگ وزیراعظم نے کہا تبانائی چیننجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے سسٹم کے نفاظ سے تیل اور گیس کے زخائر سے کم لاغت میں استفادہ کیا جا سکے گا عوام کو سستی گیس کی فراہمی ممکن ہوگی تمام سیکرٹریز میں ٹیکنالوجی استعمال کی جائے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر ستارت ای سی سی کا اجلاس روس سے ایک لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹن گندوں درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی روس سے حکومتی سطح پر گندوں درامت کی جائے گی تین لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درامت پر لوکل سیلز ٹیکس چھوٹ کی بھی منظوری اجلاس میں گندوں اور چینی کی درامت پر وزارت قومی تحفظ خوراک نے بریفنگ دی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر ستارت اجلاس لاہور کے قدیمی ثقافتی ایمج کی بحالی کے لیے فوری عملی اقدامات کا فیصلہ ریلوے سٹیشن سے بادشاہی مسجد تک اوور ہیڈ ریج بنانے کی منظوری سفریٹ آن نائٹ ٹورزم متعارف کرانے کا فیصلہ تاریخی امارتوں اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے بفرزان قائم کیے جائیں گے مول روڈ پر کھولی فضا میں کھانے پینے کے سٹالز اور کرسیاں لگائے جائیں گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا مزارات کی تعمیر و توصیح کا ماسٹر پلان تجار کرنے کا حکم داتا دربار کے ایڈ گیر ٹرافک کی روانی اور پیدل چلنے والے ظاہرین کے لیے راستہ مقصوص کرنے کا فیصلہ گرین بیلٹ اور پارٹ بنایا جائے گا منشیات کی آدھی افراد کو مستقل طور پر بحالی مراکز میں منتقل کرنے کا حکم عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں دیگر مزارات کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی کتنی زمین اور کتنی ملنے تفصیلات سامنے آ گئیں میپ کے تفتیشی افسر نے اسلام آباد کی اختصاب عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کے چار کمپنیوں میں شیئرز ہیں نیچی بینس میں تین غیر ملکی کرنسی سمیت آٹھ اکاؤنٹس ہیں زیرے کفالت افراد کے نام پر مختلف شہروں میں جائدادیں ملیں زرائی ارازی بھی رکھتے ہیں حکومت کی توجہ کام پر نہیں مخالفین کو جیل میں ڈالنے پر ہیں عمران خان کے منڈیٹ کو کسی سیاسی جماعت میں تسلیم نہیں کیا بے روزکاری اور سٹریٹ پرائم بڑھ گئے سادھ رفیکین لاہور کی احتصاب عدالت میں پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت پر میڈیا سے گفتگو خاجہ برادران نے حاضری لگوائی مزید گواہ دوبارہ پیش کرنے کا حکم سواد چودہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ایمکیم نے ماضی میں جتنا ان کو لقصان پہنچا ہے شاید کسی اور جماعت میں کسی اور وجہ سے ان کو لقصان نہیں پہنچا ہے نواز شریف صاحب کی جو دو تین تقریریں تھیں اس کو برداشت نہیں کر سکی سعید غنی کہتے ہیں ایمکیم پاکستان کی ریلی ناکام رہی لوگ اکھٹے نہیں ہوئے ہمارے مقاملے میں ان کی جلسی دس فیصد بھی نہیں تھی ثابت کریں گے کہ کراچی میں لوگ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں وزیراعظم لسانیت کو سندھ میں پروان چڑھا رہے ہیں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں ہماری ریلی وزیراعظم کے بیانیوں کو مسترد کرے گی بلاول بھٹو نے کئی سال پہلے کہا تھا پی ٹی آئے نئی ایمکیم ہے لاہور ہائی کورٹ کا دھوما چھوڑنے والی گاڑیوں کے لیے جرمانہ دو سو روپے سے بڑھا کر دو ہزار روپے کرنے کا حکم فائننس ڈپارٹمنٹ کو چھ سال سے زیر الٹوا موٹر وحیکل بل جل کابینہ میں پیش کرنے کا حکم فضاء کو خراب کرنے والی گاڑیوں کو تین دن تک بند کرنے کا بھی حکم لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اس موقع پر بروقت کابو نہ پانے کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا لاہور میں اجتماعی زیادتی کا نیا کیس ریپورٹ ملزمان نے شیخ اپورا کی رہائشی لڑکی کو نوکری کا چھانسہ دے کر اجتماعی زیادتی کی ملزم حسن اور عرفان نوکری کا چھانسہ دے کر لڑکی کو ریلوے سٹیشن لاہور کے ایک ہٹیل میں لائے اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا آئی جی پنجام بینام غنی کا واقعہ کا نوٹس 24 گھنٹے میں سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی پی آئے میں اصلاحات اور احتساب کا عمل جاری ستمبر میں چپن ملازمین کے خلاف ایکشن لیا گیا ترجمان کے مطابق ملازمین کو فارغ کرنے کے ساتھ انکریمنٹ کٹوٹی کی سزا دی گئی نو ملازمین کی تنظری تیرہ ملازمین کو تعریفی اصنات جاری کی گئیں بغیر کسی دباؤں کے سزا اور جزا کا عمل جاری رکھنے کے عظم کا اصحار پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجان پر کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس 606 پوائنٹس کمی سے 40,070 پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر 50 پیسے کمی سے 164 روپے 51 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 90 پیسے کمی سے 164 روپے 80 پیسے پر بند فیٹولہ سونا 300 روپے مہرہ ہو کر 1,12,000 روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 29 جون کو ہونے والے دہشتگرد حملے میں شہید اور زکنیوں کے اعزاز میں تقریب شہدہ اور زکنیوں میں اصناد اور چیک تقسیم کیے گئے اے آئی جی پولیس مہمانیں خصوصی تھے غلام نبی میمن نے کہا پولیس اپنا کام بہتر انداز سے کرے تو اس کا تاثر بہتر ہوتا ہے اصلاحات کا عمل جاری ہے دنیا کی طرح ریسپانس ٹائم بہتر کریں گے جوانوں کی سیلیکشن میرٹ پر ہوئی ہے پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 46 لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد 10 لاکھ 29 ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 2 لاکھ 12 ہزار سے زائد برازیل میں 1 لاکھ 44 ہزار سانسو سٹھ سٹھ برطانیہ میں 42 ہزار دو سو اٹھ سٹھ اٹلی میں 35 ہزار نو سو اکتاریس سپین میں 31 ہزار نو سو تہتر فرانس میں 32 ہزار انیس میکسیکو میں 78 ہزار اٹھتر بھارت میں 1 لاکھ ایک سو اٹھالیس ایران میں 26 ہزار پانسو سٹھ سٹھ اور روس میں 21 ہزار ستتر افراد جان لے وہاں وائرس سے ہلاک ماس پہننے والوں کا مزاک اڑانے والے امریکی صدر ٹرامپ اور خاتون اول میلانیا ٹرامپ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے کرنٹینہ میں چلے گئے میرا اور خاتون اول میلانیا کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے امریکی صدر نے ٹویٹ کر کے تصدیق کرتی ٹرامپ کی مشیر ہوپ ہکس میں کرونا کی تشغیص ہوئی صدر اور خاتون نے اول کبھی ٹیسٹ ہوا تو مصبت آیا ایک ہفتہ قبل سب نے ایک ساتھ ہوائی سفر کیا تھا وزرعظم امراند خان کی جلد سے ہتھیابی کے لیے دھوا کرونا کے پاکستان پر وار چاری چوبیس گھنٹوں میں پندرہ افراد جانبہ حق مرنے والوں کی کل تعداد چھ ہزار چانسو نینیانوے تک پہنچ گئی متاثرہ افراد تین لاکھ تیرہ ہزار چانسو اکتیس ہو گئے سن میں سب سے زیادہ ایک لاکھ سینتیس ہزار چار سو سٹھ سٹھ کیسز ریپورٹ پنجام میں نینیانوے ہزار چھ سو پانچ خیبر پختونخواہ میں سینتیس ہزار چھ سو پانچ اسلام آباد میں سولہ ہزار چھ سو پچاس بلوچستان میں پندرہ ہزار تین سو دو گلکت پلکستان میں تین ہزار آٹھ سو آرٹھ آر آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد دو ہزار سات سو چپن ہو گئی پیپلز پارٹی کے سیکریٹری نیر بخاری کرونا وائرس کا شکار ہو گئے بخار محسوس ہونے پر ٹیسک کرایا تو مصبت آیا چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیر بخاری کو چیلی فان خیریت دریافت کی اور نیک کمنناوں کا اظہار کیا بلاول بھٹو نے کہا کرونا ابھی ختم نہیں ہوا احتیاط ناگوزیر ہیں احتیاط کے ذریعے ہی عالمی وبا سے بچا جا سکتا ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں ناظرن کی فتوحات کا سلسلہ جاری دوسرے میچ میں صدرن پنجاب کو ستائیس رنس سے شکست دے دی کیا طاقتور کا کبھی احتساب ہوگا؟ ملک میں یک سا نظام آخر کب آئے گا؟ عوام کی سوچ پر پہرے اب ماضی کے قصے میڈیا اور اب سوشل میڈیا خبر اب ہر قید سے آزاد ہے دیکھئے نیوز فیٹ مرتضا ڈار کے ساتھ سر ایک آپ کے پاس position ہتی ہے سر a constitutional post ہے that is known as the auditor general of Pakistan برکب and he article 168 آپ appoint کریں گے 169 functions آپ define کریں گے 170 direction آپ دیں گے article 171 he will report to you are you satisfied with the office of auditor general of Pakistan I am not satisfied with everything which is going on in Pakistan اتنا سخت بیان کہ نہ آپ کو ختم کردیں ورنہ خدا نہ خوستہ پاکستان ختم ہو جائے گا سخت بیان دی ہے ایک ہے